بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ہے امکال صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں کیاڈیشن یوٹیوب چینل آج کس فوڈیو کے اندر ہم بات کریں گے نائنس کلاس اور ٹینس کلاس کے حوالے سے جو دوہزار پچیس کے اڈمیشن ہونے ہیں اس فوڈیو کے اندر میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ساری انفرمیشن شیئر کروں گا اس فوڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اڈمیشن فارم جو آپ نے کس طرح ڈانلوڈ کرنا ہے کس طرح داخل بیجنا ہے ساری معلومات اس وڈیو کے اندر شیئر کی جائے گی ٹینس کلاس کی پیپر کب سٹارٹ ہوں گے نائیس کلاس کی پیپر کب سٹارٹ ہوں گے ساری معلومات اس چینل کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور اللہ پاک آپ سارے بچوں کو اچھا نمبر سے کامیاب کرے آپ کے اوپر آپ کا وادن کا ساہ السلام ترکھے جن بچوں نے ابھی تاک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کریں نیچے رنڈ کر لکا نشان ہے بٹن ہے سبسکرائب کا چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو اڈویشن ہے وہ کس ڈیٹ سے سٹارٹ ہیں کس طرح آپ جو ہے نوٹیفیکیشن چیک کر سکتے ہیں کس طرح اڈویشن بے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے گوگل کے اوپر گوگل کے اوپر جا کے آپ نے ٹائپ کرنا ہے وی اے کیا ہوئی اس وقاس یہ بھی ایڈیا بج آپ نے گوگل پہ جا کے وقاس اپر ٹائپ کرنا ہے انٹرپریس کر دینا ہے جیسی آپ انٹرپریس کریں گے فرس اس لنک آپ کے سامنے آ جائے گا وقاس اپر ڈوڈ کوم اس کو اوپر کلک کر دینا ہے جیسی ہم کلک کریں گے اس کے اوپر بچو اس کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا اڈویشن کے کا اپشن یہاں بھی دیکھیں لکھا ہوا ہے اڈویشن جیسی اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو اپشن ملے گا نائس کلاس اڈویشن ٹینس کلاس اڈویشن جیاروی کلاس اڈویشن باروی کلاس اڈویشن جس کلاس کا آپ نے اڈویشن بی کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے نیچے کہ تمام طلبہ نیچے دی گئی لسٹ میں سے مطلقہ اپنے بورڈ کا انتخاب کریں اور دیئے کے لنک کے اوپر کلک کریں سب سے پہلے تو میں آپ کی ایک بات کلیے کر دوں جس طرح پنجاب کے اندر گجرامالا بورڈ ہے لہور بورڈ ہے سائی وال بورڈ ہے راولپنڈی بورڈ ہے سرگودہ بورڈ ہے ملتان بورڈ ہے ڈیڑا غازی خان بورڈ ہے اسی طرح فیصلہ بورڈ ہے بہاولپنڈ بورڈ ہے اس حوالے سے بقیادہ طور پہ بورڈ کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور ساری معلومات جو ہے اس نوٹیفکیشن در دے دی گئی ہے فیض کتنی ہے وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر آپ کے سارے شیئر کیا جائے گا مسال کے طور پہ یہاں پہ ہم کلک کریں گے مسال کے پنجاب کے اندر تمام جتنے بھی بچے ہیں ان کے اگزیم ایک ہی وقت کے اندر ہوں گے داخلہ ایک ہی وقت کے اندر جائے گا ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے جو ہے سکرین کو پر دے سکتے ہیں میٹرک نائنھ کلاس اور ٹینس کلاس فرس سلانہ امتحان دوزار پچیس داخلہ فارم وصول کی جو وصولی کی جو طریق کا شیڈول ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے جو آخری طریق ہے سنگل فیز کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے جو شیڈول کے اندر بتایا گیا ہے ستائیس نومبر دوہزار چوبیس تک اپنا اڈمیشن کروا سکتے ہیں سنگل فیز کے ساتھ اگر آپ سنگل فیز گزر جاتی ہے مطلب یہ کہ بورڈ نے ڈیٹھ دی ہے کہ ستائیس گیارہ دوزار چوبیس ساک آپ پر داخلہ بیش سکتے ہیں نائنس کلاس کا بھی ٹینس کلاس کا بھی اگر کوئی بچہ ستائیس نومبر تک داخلہ نہیں بھی سکا کسی وجہ سے تو پھر اس کے وہاں جو آپشن ہوگا وہ ہوگا کہ وہ دو گناہ فیز کے ساتھ فیز ڈبل ہو جائے گی ستائیس گیارہ دوہزار چوبیس کے بعد پھر اس کی جو ڈبل فیز کے ساتھ جو داخلہ جائے گا وہ گیارہ دسمبر دوہزار چوبیس سک جائے گا اگر وہ بھی ڈیٹھ گزر جاتی ہے تو پھر تین گناہ فیز کے ساتھ آپ کا اڈمیشن جائے گا چین گناہ فیز کے ساتھ چوبیس دسمبر دوہزار چوبیس کی ڈیٹھ بتائی گئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ میٹرک فرس سلانہ امتحان دوزار پچیس کے اگزیم کب ہوں گے جو پیپرز آپ کے ہوں گے دوزار پچیس کے میٹرک کے فرس اینول اگزیم کے وہ ہوں گے چار مارچ دوزار پچیسے جو ہے وہ آپ کے پیپرز سٹارٹ ہو جائیں گے چار تین دوزار پچیسے آپ کے جو ہے اگزیم شروع ہو جائیں گے ٹیس کلاس کے پہلے آپ کے پنجاب کے اندر ٹیس کلاس کے پیپر جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے جو چار تین دوزار پچیسے شروع ہوں گے جیسے ہی پیپر آپ کے دس ٹیس کلاس کے ختم ہوں گے تھیوری پیپر ختم ہوں گے تین چار دن بعد آپ کے نائنس کلاس کے پیپر بھی شروع ہو جائیں گے اور تمام طلبہ طالبات جو ہیں وہ ویب سائیٹ وکاسابر ڈاؤڈ کوم سے اپنے داخلہ فارم بھی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ساری سہولت آپ کے ساتھ جو ہے وہ دی جائے گی یہ بات آپ کلیر گا لیں تھوڑا سا نیچے آتے ہیں یہاں پہ فیس کا شیڈول بھی بتایا گیا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے آتے ہیں یہاں پہ میٹرک نائنس کلاس اور ٹین کلاس پہلا سلانہ امتحان دوزار پچیس کے داخلہ فارم حاصل کرنے کے لیے سب سے نیچے جا کر مجودہ لنک کے اوپر کلی کریں جیسے ہی آپ کے لنک ایکٹیو ہوں گے تو یہاں سے جا کے آپ اپنا اس آپشن پر جا کے فارم ڈاؤنڈ کر سکیں گے ٹھیک ہے یہاں سے بھی ڈاؤنڈ کر سکیں گے جو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں شیڈول بورڈ نے جاری کر دیا ہے فیس کتنی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں ڈاؤنڈ کے ساتھ ٹھیک ہے سکرین کو پڑا دے سکتے ہیں کہ آپ نے اکاسا پر ڈاؤنڈ کے اوپر جانا ہے ساری معلومات حاصل کر لی نہیں ہے باقی میری ڈیٹیل ویڈیو آئے گی کہ فارم ڈاؤنڈ کرنے کے بعد آپ کس طرح اس کو جمع کرائیں گے کیا طریقہ کر ہوگا وہ میں ڈیٹیل ویڈیو آئے گی سب سے پہلے تو میں آپ کی بات ایک اور بھی کلیر کر دوں کہ جو اسی طرح نا ہر سٹوڈنٹ کی مختلف فیز ہے ہر بورڈ کی مختلف فیز ہے تھوڑا بہت کسی کی بورڈ کی زیادہ ہے کسی کی کم ہے جس طرح یہ ایک بورڈ کی فیز آپ کے سامنے ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ جو سائنس گروپ اور آرس گروپ کے بچے ہیں جن کیا پریکٹیکل ہوگا ان کی جو سنگل فیز کے ساتھ جو فیز ہوگی وہ تیتی سو اسی رپے ہوگی اسی طرح جو ہے اگر ہم بات کریں جو تینتھ کلاس کے بچے ہیں ان کی جو ہے جو فریش بچے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ داخلہ بیج رہا ہے ان کی سین تی سو اسی رپے فیز ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے جنہوں نے کمبائن داخلہ بیج رہا ہے پارڈ ون ٹو کا سائنس گروپ کے بچے ہوں یارز کے ہوں ان کی جو سنگل فیز کے ساتھ ہے وہ پچپن سو تیس رپے فیز ہوگی اسی طرح جو ہے جنہوں نے جو بچے فیل ہوگئے تھے انہوں نے دوبارہ پیپر دینے ان کی کتی سو تیس رپے فیز ہوگی اسی طرح جو ہے جو نائز کلاس میں فیل ہیں اور ٹین کلاس کے داخلہ بیج رہا ہے اور سار نائز کی سیپلی دینی ان کی پنتالیس سو تیس رپے فیز ہوگی فارم وکاس اپر ڈوڈ کوم سے نیچے آکے آپ یہاں سے بھی ڈاللڈ کر سکتے ہیں ایک ایک چیز میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر دوں اور آپ بچوں کے ساتھ میں کلیر کر دوں آپ نے امپرومنٹ کے پیپر دینے ہیں پھر بھی آپ داخلہ بیج سکتے ہیں جو دو در پچیس کے اگزیم ہونے ہیں اور جن بچوں نے سیکنڈ اینومل اگزیم دیا تھا کچھ بچے کے سیپلی آگئی ہے تو وہ بچہ بھی اسی اگزیم کے داخلہ بیج کے جو ہے وہ پیپر دے سکے گا جنہوں نے فریش پہلی کے داخلہ بیجنا ہے وہ بھی اسی اسی جو شیڈول ہے اسی کے مطابق داخلہ بیجے گا اور تمام بچوں کے پیپر ایک ساتھ ہوں گے اڈیشنل والے بچوں کے بھی ایک ساتھ ہوں گے جن بچوں کی سیپلی ہے ان کے بھی ایک ساتھ ہوں گے کچھ بچی آستی ہیں جن کی نائز کرنے سیپلی ہے اور ٹین کے پیپر دین ہیں ان کے بھی جو ہے وہ انہیں ایک ساتھ ہوں گے جنہوں نے ٹین کلاس کی سیپلی ہے ان کے بھی ایک ساتھ ہوں گے جنہوں نے فریش نائز کلاس کا صرف داخلہ بیجنا ہے ان کے بھی ایک ساتھ پیپر ہوں گے ایک ساتھ ہی اسی شدور کے مطابق داخلہ جائے گا جنہوں نے ٹینتھ کلاس کے پیپر دینے ہیں جو فریش بچے ہیں ان کا بھی داخلہ اسی شدور کے مطابق جائے گا اور ان کے پیپر بھی جسی شدور کے مطابق ہوں گے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اللہ پاک آپ سارے بچوں کو کامیاب کریں آپ اوپر آپ کے فضل کا صحیح اسلام ترکھیں جو جو بچوں نے دوائیں اگری ہیں اللہ تعالیٰ سارے بچوں کی دعایں قبول فرمائیں ملتے ہیں نیکس ووڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور چینل کو لازمی بچھو سبسکرائب کلو نیکس وڈیو آئے گی اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کس طرح تصدیق کروانا ہے کس طرح فیس جمع کرانی ہے کس طرح آپ نے جو ہے بور آفیس فارم جمع کرانا ہے کون کون سے طریقے ہیں ساری معلومات نیکس وڈیو کا اندر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی